ہم آج فتح کے فتوہ میں ٹربل طلاق کا ذکر کر رہے ہیں ہندوستان کے مسلمانوں میں یہ کافی کنفیوزن ہے خواتین میں عورتوں میں مردوں میں کسی کو پتہ نہیں کہ اس کا اصل اس کے اصل معنی کیا ہیں یہ کیوں ہوتا ہے اسلام میں تو چوری کے بدلے گردن کاٹنا ہے یا ہاتھ کاٹنا ہے اور زناکاری میں اس کو مار دینا ہے اور اگر ہم نے بجلی چورائی تو ہمارے یہاں کہیں بھی یہ سوال نہیں اٹھا کہ اس کو اس پر اسلام سزا دی جائے یعنی ہم نے ہندوستان کے اتنے سارے لاؤز کو ایکسپٹ کر لیا اور ہم نے کہیں ہم اڑے نہیں کہ ہمیں اس پر شریع چاہیے اب 37 کے بعد سے بھی دیکھ لی جائے لیکن صرف ایک چھوٹا پارٹ جو فیملی لاؤ ہے جو کی انگریزوں کا بنایا ہوا ایک بلکل چھے سیکشن کا بیکار سا کانون ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں 1937 شریع اپلیکیشن ایکٹ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا اللہ کا کانون ہے ایکچلی تو وہ اللہ کا کانون ہے نہیں نہیں اور فاریدون جی مولا جو تھے ایک پارسی وکیل تھے یہ ان کی سرپرستی میں لکھا بنایا گیا اور ہم اس ایکٹ کو ہم بدلنا نہیں چاہتے میرا جہاں تک خیال ہے جب تک کانون اس ملک میں یونیورسل سیبل کورڈ ہوگا اسی وقت ہم صحیح شریع اپنے دل میں اپنے آپ کا مورال کمپس بنا کے دین کو اپنی بہتری کے اندر استعمال کریں نہیں دیکھئے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ نے جو بات کہی ہو سکتا ہے بہت ساری باتیں اس میں اختلاف ہو مجھے ملکل مگر میں ایک بات پہ اس سے آپ کے اتفاق کروں گا کہ سنسار کا پہلا گرنت وید ہے انتیم گیان قرآن ہے دونوں کا مول ایک ہے ایکم ایوم ادوتیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ طلاق ایک بھی نہیں ہونی چاہیے اور اگر کہیں گنجائش جیسے وکیل صاحبہ بیٹھئی ہے کہ گنجائش ایک رہنے کی نہ ہو تو اس میں ایک پراؤدھان ہے ایک تجویز ہے کہ نہ کسی کی جان لو نہ کسی کی جان نہ اپنی جان دو تو آپس میں اگر کوئی بات نہیں بن پاتی تب یہ یہ الہدگی کے لیے تھی نہ کہ ان عورتوں کے حکوم کو پائمال کرنے کے لیے یہ بالکل ناجائز کام ہے اور شریعت نے اسے سب سے زیادہ ناجائز قرار دیا ہے قرآن ہی سے پسند نہیں کرتا اللہ پسند نہیں کرتا آپ تھوڑا مسکرہ رہے تھے تو یہ قانون ہٹا کے کانسٹیٹوشنل لوگ کے تحت یا مسلم لوگ جو ہے اس کو کیا کانسٹیٹوشنل طریقے سے پارلمنٹ کے ثروہ کوڈیفائن ہی کر دینا چاہیے دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں اس کی ضرورتی نہیں ہے کیوں سن لیجئے جہاں جیسے اسلامی قانون جہاں نافذ ہو سکتے ہیں اسلامی دیشوں میں مہاں ایسی ایسی سزائیں ہیں ریپ کی سزا ہے اس کو ختم کر دینا چوری کی سزا ہے ہاتھ کاٹ دینا اگر اسی کو آج ہندوستان میں لاغو کر دیا جائے نہ کوئی ریپ ہوگا نہ کوئی چوری ہوگا ارے کیسی بات کی بلکل سچائی ہے ارے ساہودی ریبیا میں سلیوری ہے ارے یمن کے اندر بم مار مار کے کئی ہزار مسلمان مار گئے سعودیوں میں تاریخ صاحب نہیں غلط ایران میں سعودی میں آپ کو ریپ نہیں ملے ارے سر دس سال رہ کے آئے ہوں میں یہ کہنا چاہتے ہیں سر آپ بات گھنا کے کہیوں اور کیوں لے جاتے ہیں یہ ریپ کہاں سے آگیا میں بتا رہا ہوں نا ٹرپل طلاق کی بات میں بتا رہا ہوں نا ٹرپل طلاق کا بھی کیوں نہیں کوڈیفائی کرتے ہیں کیا کوڈیفائی کرنا ہے اس میں جب شریعت نے اس کا ایک پروسیس بتایا ہے نہیں بتایا کہاں ہے یہاں تو لکھیا دیکھیں اس کتاب میں لکھا ایک بات بتاؤں آپ کو اس میں لکھا ہے چوری بجری کے پارے یہ کتاب غلط ہے غلط ہے اچھا تو میرے لیے شریعت کیا کہتی ہے میں بتاتا ہوں شریعت کیا کہتی ہے سر مجھے ٹرپل طلاق پہ بتائی میری سن لیجی مسلم فیملی لوگ میں علم ہوں مسلم کانون کوڈیفائی ہونا نہیں چاہیے آپ ایسے نہیں کہا پہے میں علم ہوں اگر میں آپ سے قرآن و حدیث کا نام لے کر ایک چیز بتاتا ہوں تو شریعت نے یہ نہیں کہا کہ آنکھ بند کر کے اس کو مان لیجیے قرآن کا نام آگیا حدیث کا شریعت نے یہ کہا ہے آپ اس کی تحقیق کیجئے اس کی تصدیق کیجئے اگر وہ واقعی بات صحیح ہے جو میں نے کہا تھا آپ اس کو مانیے تحقیق کریں گے تحقیق کریں گے تو آپ تیار بھی نہیں ہیں اسی لئے قرآن نے کہا ہے حدیث نے کہا ہے کہ ہر مسلمان کو دین سیکھنا فرض ہے جس سے حلال اور رہم ہندوستان میں ہندوستان میں سمجھ گیا با سب سے پہمینہ سب سے پہمینہ اجازت مانگی ہے کسی لئے میں اجازت کیجئے میں نے اپنی شادی پڑھ کے لکھ کے ایک عالم کو ساتھ آن بارڈ لے کر کی تو اس کو تو انہوں نے غیر اسلامی ڈیکلیئر کر دیا مولانا صاحب نے میں نے دانیا لطیفی صاحب کو آن بارڈ لے کر کہا آپ کی تو شادی پر شادی نہیں ہوئی تو کیونکہ میں نے کہا کہ کوئی ملا میری شادی میں نہیں کہا میں نے کہا کوئی ملا میری شادی پر کوئی ملا نہیں کہا میں نے ناجیز قرار دے دیا مولانا سے کیوں دشمنی نہیں کہا مولانا جی تو میرا عطی پریتی بھاہو ہے آپ زمین پر رہتی ہیں مجھے پتا ہی نہیں مولانا جی تو میرے بہت پریتی ہیں آپ کسی مولانا سے اگر پریشان ہیں میں کسی مولانا میری زندگی میں نہیں میں کہہ رہی ہوں ان کا کیا واسطہ ہے اس مولانا جی یہ تو ایسا آپ کہہ رہی ہیں جیسے مولانا کوئی ایک ٹرائب ہوتی ہے تاریخ صاحب نے بہت ہی جنوین بہت اچھا سوال اٹھایا جو پتہ نہیں کہا چلا گیا امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو مسلم لاؤ ہے ایک انہوں نے بات اٹھائے کہ اس دیش میں ایک قانون ہونا چاہیے جو سب کے لئے ہو تو کہیں نہ کہیں ہم سب کو حالات کو دیکھتے ہوئے یہ سمرتن بھی کرنا ضروری ہے کہ ایک یونیفورم سیول کورڈ ہو جو جنڈر جسٹ ہو جو عورت کو انصاف دیتا ہو کیونکہ یہ پوری بحث ہی مہلان دولنگی اٹھائی ہوئی ہے کیونکہ عورت کو نہیں دیتا نہیںے دیتا یہ دیش تروئی نہیں تلتا اگر میں مہольше کیئے دیش اس کے لئے ہمیں دیش تروئی ہو جاتا اگر اٹر نائد حش coisa کہہ رہی ہے مہلان اٹھائی ہے مہلوٹین جو خانون کو نہیں مانتی دیش تروئی نہیں مانا جو لہے یہ اہمہ چلر میں یہ درم اللہ مہلوٹان اور دورہ پیمانت کیوں ہے؟ اگر میں حیث بہت سے کورلا ہونے کے کہہ دیتا کہ میں نہیں مانتا ہندوستان کے خانون کو تو میں آتک بہتی بن جاتا ہے آپ سنیے میں کہہ رہی ہی یونی فارم سیول کورٹ کی بات آپ نے اٹھائی ہے وہ آج کے لیے آپ اس پر ہندو کا راضی کر لیے اگر ہندو کومن سیول کورٹ پر راضی ہے لیے ہندو کومن سیول کورٹ پر راضی ہے تو پہلے ہمیں بناو ہو پیوے ہندو پر راضی کر لیے کومن سیول کورٹ آنا چاہیے آپ نے کون درمت بانایا ہے تو آپ کو پریشانی ہے تو آپ کو کوئی پریشان نہیں ہے مجھے نہیں ہے میری پیٹی خوش ہے میرے رشدار خوش ہے خالی آپ شوہر ہیں آپ باپ نہیں ہے میں باپ ہی ہوں آپ کسی کو ہائے نہیں ہے آلحمد اللہ خوش ہے بیگاپ باپ ہی بیگم کو بلائیے ڈیبیٹ میں ہم جانے وہ کتنی خوش ہے اپنے گھر پی عورتوں کو یہ بند کر دیتے ہیں آپ کی بیگم اس ڈیبیٹ پر آسکتی ہے آپ نے اپنی بیگم کا نام لیا آپ نے کہا آپ کی بیگم آپ نے ایک بات کہی اس ٹائپ کی عورتیں یہ کس ٹائپ کی عورتوں جو اسلام کو نہیں منتی یہ کس نے کہا دیا آپ یہ کیسے آپ سامنے کریں گے یہ شرارت کر رہے ہیں یہ شرارت نہیں بنتی آپ کو انسان سے بات ہی نہیں کر سکتے آپ انسان ہے ہی نہیں آپ سے بات ہی نہیں کر سکتے آپ سمیں بات ہی نہیں کر سکتا آپ کو دیماغی طور سے بیکار ہے آپ کا شوہر آپ کو کیسے جھل رہا ہے مجھے کیا بات کر رہا ہوں ہم پانچ آدمین کو نہیں جھل پا رہے ہیں ہم پانچ آدمین ہی نہیں جھل پا رہے ہیں آپ کو کوئی تکلیف ہے مجھے جھلنے میں آپ کو میں آپ سے بات ہی نہیں کریں یہاں کس کو تکلیف ہے ہم بار بار منع کر رہے ہیں آپ رکھیں رہے ہیں آپ ہم ہو گئے آپ کہا کہ ہم ہیں میری تو اسلام نے چار اجازت دی ہے کتنی ہے کتنی آئیں گی کیا اگر موقع ملے گا تو چار بھی کر لوں گا شاکشی مہاراج کی طرح چار بیوی چالیس بچی ضرور کیجے ضرور کیجے یہ چار بیویاں یہ آئیں گی شوہ پہ آپ کی بیویاں شوہ پہ آئیں گی ہماری بیوی اتنی مبھڑ نہیں ہے اچھا وہ دبتو میں اکرہ نکلنے کی طرح اسلام سے پریشانی ہے نہ انہیں ہنڈوستان کے قانون سے کیا ہو وہ اپنے ہمیں صحیح ہے اپنے ہمیں بینی جو ہے ک segunda پر پابندی ہے اسلام سے پریشانی نہیں ہماری تیشMen کوئی نکل ایسا پتہ نہیں ہے یوں کہwi آئیں گے آپ کو پریشانی وہی آئیں گے آپ کو پریشانی ہے اسلام سے اس سے آپ اسomaticres implemented وہ پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں آپ کو کوئی بلائے گا ہی نہیں جائیں گے کہاں یہاں تاریخ فتح کا فتح وہاں نہیں جا سکتے یہ ہم سیرے سے نگلٹ کرتے ہیں جنہ کو پوری بحث سنیں آپ سپریم کورٹ میں لائر ہیں آپ کئی ہزار مسلمان عورتوں کو ریپریزنٹ کرتی ہیں سپریم کورٹ نے آپ کو آج تھوڑا سے ڈپریشن نہیں ہو رہا یہ سب دیکھ کے کہ ہمارے ملک میں ایسے بھی لوگ ہیں جو دوسری عورت کو کہتے ہیں اس ٹائپ کی عورت سب سے دکھ کی بات یہ ہے کہ ایک مسلمان قوم جو عورت کو برکے میں رکھ کر کے راضی ہے کہ کہیں اس کا فیس بھی کوئی مرد نہ دیکھ لے آج اس مسلمان عورت کے لیے ٹرپل طلاق کے لیے اتنی بڑی بہنس ہو رہی ہے کسی اور غیر مسلم قوم کے لیے نہیں ہو رہی ہے نہ جین کے لیے نہ سکھ کے لیے نہ عیسائی کے لیے نہ کسی اور ہندو ذات کے لیے صرف مسلمان اپنی اس لیے کہ ہمارے مردوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا اور ان ملدوں نے روکا ہونے اگر افریقہ کا صدر جیتا ہے تو آپ بکتم کا عرمت کے لیے جیتا ہے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گے ہمارا وقت اب ختم ہونے کو ہے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گے نہیں نہیں اور اب ہے باری ان لوگوں کی جو مجھ سے اتفاق نہیں کرتے یعنی وہ میرے پوائنٹ او ویو سے اختلاف رکھتے ان کی ان کا سوال سوئے میرا نام عزرہ نشاہ نمانی ہے میں ایک سکشکہ ہوں میں دھنباد میں رہتی ہوں مجھے تاریخ فتح جی سے ایک سوال کرنی ہے آپ کا جو یہ لینگویج ہے ہمارے مسلم دھرم کے لیے کافی خطرناک ثابت ہو رہا ہے کیوں آپ ہمیشہ آگ اگلتے رہتے ہیں مسلمانوں کے اگنسٹ وی آر اسٹل ویٹنگ کہ آپ کچھ اچھا بولیں پلیز تاریخ فتح جی کیا آپ کچھ اچھا بتا سکتے ہیں اپنی اسٹروں میں میری بہن عزرہ نمانی میں آپ کو ایک بات اسلام کی اچھی بتاؤں جو شاید آپ بھول گئی ہو کہ اسی قرآن میں ہم سے کہا ہے کہ سچ بولو اس وقت تک بولو کہ آپ کا اپنا نقصان ہو اور آپ کے خاندان کا نقصان ہو تب بھی سچ بولو اس سے پیاری بات اور کس دھرم میں آئے گی تو پھر اس میں کیا دکت ہے کہ میں اور آپ کھلی بات کریں کہ جو بیماریاں ہیں ہم میں جو انڈر ڈیولپمنٹ ہے جو ہماری لوگ چار چار شادیاں کرنے پہ تلے ہوئے ہیں پندرہ پندرہ سال کی بچیاں بک رہی ہیں گلف ایراب سٹیٹس کے پہلے کیوں ہمارے بچے مدرسوں میں جا رہے ہیں سکولوں میں نہیں جا رہے ہیں یہ سوال کیوں نہ اٹھا آیا جائے ہیں اسلام علیکم تاریخ فتے صاحب میں محمد جاویز سے ایک محمد بیسی ویدی علی کا شاتر ہوں میں آپ سے ایک سیدھا سوال آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں آپ تلاق پہ بات کر رہے ہیں اس سے پہلے اسلام میں محلاؤں کو پرتی جو عدکار دیئے گئے ہیں اسلام میں محلاؤں کو کیا حقوق دیا گیا ہے اسلام میں محلاؤں کو کیا درجہ دیا گیا ہے اس کی بھی بات کر رہے ہیں سب تلاق کی بات کرنے سے کسی بھی سماج کی محلاؤں کا ادھار نہیں ہو سکتا جعوید بھائی جعوید شیخ صاحب یہ سمجھیں کہ آپ کی اپنی بیٹی کے ساتھ یہ ہو تو کیا ہو اور اگر آپ کی بیٹی نہیں ہے تو اگر آپ کی بہن کے ساتھ یہ ہو تو آپ کو کتنی تکلیف ہوگی تو اگر پورے ہندوستان میں ایک بھی لڑکی ایسی ہے جس کے ساتھ یہ زیادتی ہو کہ اسے ای میل پہ طلاق دے دی جائے اس کی عمر ہی ہو سولہ سترہ سال اور اسے کہا اب تم اپنے اوپر جاؤ اور اس کو جھوٹی گھٹلی کی طرح کہا جائے اور اس کی پھر بعد میں شادی نہیں ہو سکے کیونکہ وہ سیکنڈ ہینڈ ہو گئی ہے تو اس کلچر کا سوچئے اور آپ کہنے ہیں کہ میں اسی بات نہ کروں میرا نام دیبا نومانی ہے اور میں یہاں جمشید بور سیویل کورٹ میں اڈوکیٹ ہوں اور میرا سوال تارک فتہ جی آپ سے یہ ہے کہ آپ باتیں تو اچھی کرتے ہیں سوال بھی اچھے اٹھاتے ہیں لیکن آپ کے اٹھانے کا یہ طریقہ سہی نہیں ہے آپ ہمیشہ یہ مسلمان کمیونٹی کو کرتے ہیں وہ اپنے سوال کیوں پوچھتے ہیں آپ اسی سوال کو تھوڑے طریقے سے پوچھا کریں میری بہن دیبا آپ شاید درست بات کہہ رہی ہیں ہو سکتا بالکل ہی درست ہو اور میرا لہجہ نہیں ہو میں اس بات کا خیال رکھوں گا اور اس کو ذہن میں رکھوں گا کہ آپ نے نیک دلی سے مجھے سجیشن دی ہے سر آنکھوں پر انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ کے اندر تھوڑا میں اپنا ٹیمپریچر کم رکھوں گا ہر مذہب کے لوگ خاص طور پر مسلمان اس امنی میں خوش نصیب ہیں کہ اس ملک میں ڈیموکرسی ہے اس ملک میں یہ بحث ہو سکتی ہے لیکن اسی ملک کو مت ابا کیجئے کیونکہ ہمارے سامنے مسلمانوں کے پاس دو چوئیسز ہیں اللہ کا اسلام جس کے بارے میں مفتی صاحب نے کہا اور ملہ کا اسلام جس کے بارے میں مولانا صاحب کریں اگلے آپ کے ہم پھر آئیں گے اسی کے ساتھ میں اجازت پانکا ہوں میں مشکر خدا حافظ في امان اللہ